موسیقی سونے گاؤ پولیس نے کچھ دن پہلے میٹرومینیل سائٹ جیونساتھی ڈاٹ کام کے ذریعے لڑکی کو ہوتل ملنے کے لئے بلا کر کہنوں سمیت کل دو لاکھ پچاس آزار روپے کی لوٹ کرنے والے آروپی کو دھردب اچھا مکہ آروپی کا نام بوردہی تحصیل آملہ جیرہ بیتو المدی پردیش نیوازی مکی سنگھ جگجد سنگھ سہانی بتایا گیا ہے مکی کی قبولی پر پولیس نے اس کا نقلی آدھارکارڈ بنانے اور لوٹ کا مال خریدنے والے آملہ نیوازی آنن امیش ساہو کو بھی دھردب اچھا پولیس نے آروپی کے پاس سے کئی مہنگے موبائل، لائپٹوپ اور سونے چانڈی کے گہنوں سمیت کھل سات لاکھ تیرہ ہزار روپے کا مال سب کیا ہے تلوار چاکو جیسے خطرناک ہتیاروں کے ساتھ ہی رسی، مرچی جیسے چیزیں لے کر چار یوگ ڈکیتی کی تیاری میں گھوم رہے تھے اسی دوران رات ریگشت پر نکلی پارڈی پولیس کی کوبین ٹینگ نے چھاپے ماری کر کے ان میں سے نابالک سمیت تین کو دھردبوچا جبکہ ایک نابالک آروپی بھاگنے میں سفل ہو گیا گرفتار آروپیوں کے نام دھنگوڑی نگر نیوازی 19 ورشیہ انکیت اُرف پرنی راجکمار دیش مک کنال اُرف مونٹی موہن سنگھ چاوان ہے جبکہ تیسرا آروپی نابالک ہے میل کھارٹ میں کم وزن والے بچوں کے جن کے کارن آگے چل کر کپوشن و انیا سمسائے پیدا ہوتی ہے سواسوی باگ دوارا تھنڈ سے بچنے کے لیے نوجات ششوؤں کو ہائپو تھرمک کیٹ دیے جاتے ہیں لیکن اس وش ٹھنڈ کا موسم شروع ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کیٹ بھی تریت نہ ہی کیے گئے ہے نئے کسان کانون کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر دلی میں چل رہے کسان آندولن کو ناکپوس زلے و شہر میں بھی ویوید راج نیتک پارٹیوں کسان سنگٹنو و گرودوارا کمیٹیوں کے دوارا سمرتن کی گھوشنا کی گئے ہے کانگریس کے شہر عدیقش ویقاز تھاکرے نے کسانوں کے ہیتھ میں بھارت بند کو سمرتن کی گھوشنا کی ہے انہوں نے سبھی پدادی کاریوں کارے کرتا ہو بلوک عدیقشوں کو شہر کے سبھی چھے ویدان سباک شیطر میں بازار بستی چورہ ہوگ کی دکانوں کو بند کر سہیوگ کرنے کی اپیل کی ہے کورونا سے ہو رہی موتوں کا سلسلہ روپنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے سو موار پھر اس جانلیوہ سنکرمنٹ سے زلے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئے ان میں سلسٹی کے ساتھ گرامن بھاگ کا ایک اور زلے کے باہر کا پانچ کا سماوش ہے ان تیرہ موتوں کے ساتھ کورونا سے زلے میں مرنے والوں کی کل سنکھیا اب تین ہزار سات سوڑتالیس پہنچ گئی ہے یا سلسلہ چاری رہا تو چل دی آکڑا چار ازار تک پہنچ جائے گا کورونا مہماری کے دوسرے فیس کو لے کر نہ کیول وشفستر بلکی دیش کے وششکدیوں نے بھی سترکتہ برتنے کی ہدایت چاری کی ہے یہاں تک کی کورونا ویکسنی آنے تک اس سے نپٹنے کے لیے ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کا پالن انیواری روپ سے کرنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے گت کچھ دنوں تک تمام پریاستوں کے باوجود کچھ لوگ بے پرواہ دکھائی دے رہے تھے تتہا اس سے انیہ لوگوں کے بادیت ہونے کی سمبھاونا کے چلتے گت انیک دنوں سے بینا ماس نکلنے والوں کی خلاف جرمانہ کی کاروائی کی جا رہی ہے اب لمبے سمائے بعد نیموں کا اولنگن کرنے والوں کی سنکھیا میں کمی دکھائی دے رہی ہے سو مارکو منپا کے اینڈی ایس دستے کی اور سے کل ایک سو تیس لوگوں کی خلاف کاروائی کی گئی جیتو رتی رام گھڑکس میں بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جیتو نے کنی اگیاد کارڑوں سے اپنے گھر کی اوپری منزل کی چھت پر دوپٹہ بان کر فاصل لگا لی صبح قریب ساڑے چھے بھجے گھر والوں کو گھٹنا کی جانکاری ملی انہوں نے تورن پولیس کو سوچیت کیا پولیس نے آکسنی پرتیو کا ماملہ درج کر جان شروع کر دی ہے زلے کے گرامین بھاگوں میں چودہ دسمبر سے سبھی شالاؤں کو کھولنے کا نرنے مارچ مہینے سے ہی شہر ودزلے کے گرامین بھاگوں میں شالائے بند ہے شہری علاقوں میں آن لائن سٹڈی کی سوویدہ چھاتر کو ملی لیکن گرامین بھاگوں میں سادھن نہیں ہونے کے چلتے ہزار ودیارتی اس سطر کی شکشہ سیونچیت ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے ابھی بھاوکوزوارا بھی اب سکول کھولنے کی مانگ بڑے پیمانے پر کھیچا رہی ہے جلا دیکاری رویندر تھاکرے نے یہ جانکاری بیٹھک میں دھی گڑچی رولی میں رات کے دوران گھر میں خوز کر ایک ویاکتیوہ اس کی بھتیچے کی گولی داک کر ہتیا کرنے والے نقصری کو زلا و سطر نیائلہ کے عمر قید و چھہزار روپے کا چرمانہ لگایا آرپی کا نام اہری تحصیل کے کاپے ونچا نیواز سے ڈھونگا عرف یشو عرف وسنت راو باپو ٹوکام ہے